بسم اللہ الرحمن الرحیم مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 3849 ہے مجلس برکات کا نسخہ ہے اور متن کی عبارت ہے وَقَدْ يُقَالُ لِمَلْزُومِ الْعِلْمِ دَلِيلِ وَمَلْزُومِ الزنِ امارہ دلیل کی تعریفیں مشہور آپ پڑھ چکے ہیں سمجھ چکے ہیں تاریف یہ تھی مَا يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَئِئِنْ آخَر دلیل وہ ہے جس کے علم سے شیع آخر کا علم لازم آ جائے تو جس کے علم سے شیع آخر کا علم لازم آ جائے تو اس کا مطلب وہ شیع آخر کے علم کا کیا ہے ملزوم ہے شیع آخر کے علم کا کیا ہے ملزوم ہے دلیل کیا ہوتی ہے دلیل اس شیع کو کہتے ہیں جو شیع آخر کے علم کا کیا ہوں ملزوم ہو اسے شیع آخر کا علم لازم ہو شیع آخر لازم ہو اور یہ کیا ہوں ملزوم ہو تو دلیل کیا ہوتی ہے شیع آخر کے علم کا ملزوم ہوتی ہے ٹھیک تو جو چیز شیعہ آخر کے علم کا ملزوم ہو اسے دلیل کہیں گے خواہ شیعہ آخر کا جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ علم یقینی ہو خواہ زننی ہو جو چیز شیعہ آخر کے علم کا ملزوم ہو وہ دلیل ہو خواہ شیعہ آخر کا جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ علم خواہ یقینی ہو قطعی ہو خواہ زننی ہو ٹھیک ہے جو ملزوم ہے اسے دلیل کہیں گے کبھی کبھی یقین اور زن کے لحاظ سے دو قسمیں کر کے دو الگ الگ نام بھی اہلِ علم دیتے ہیں اہلِ علم کبھی یہ کہتے ہیں کہ جس جو شیعہ آخر کے علم کا ملزوم ہے اسے دو نام دیتے ہیں کبھی اسے دلیل کہتے ہیں اور کبھی اسے ہمارت کہتے ہیں شیعہ آخر کا جو علم حاصل ہو رہا ہے اگر وہ یقینی ہو قطعی ہو تو پھر ملزوم کو دلیل کہیں گے ملزوم کو کیا کہیں گے دلیل کہیں گے اور شیعہ آخر کا جو علم حاصل ہو رہا ہے اگر وہ قطعی یقینی نہ ہو بلکہ کیا ہو زننی ہو تو اس ملزوم کو اب دلیل نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے امارت کہیں گے تو جو چیز شیعہ آخر کے علم کا ملزوم ہے اسے دلیل اس وقت کہیں گے جبکہ شیعہ آخر کا علم علم یقینی تتعی ہو اور جو شیعہ آخر کے علم کا ملزوم ہے اس ملزوم کو امارت اس وقت کہیں گے جبکہ شیعہ آخر کا جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ کیا ہو زنی تو پہلے کہ متعلقا دلیل کی تعریف کی جو دونوں صورتوں کو شامل ہے دلیل وہ ہے جو شیعہ آخر کے علم کا ملزوم ہو خواہ شیعہ آخر کا علم یقینی ہو خواہ زنی ہو اور کبھی دونوں میں فرق کرتے ہوئے دلیل اس وقت کہتے ہیں جبکہ یقین حاصل ہو رہا ہو اور جب زن حاصل ہو رہا ہو شیعہ آخر کا یقین حاصل ہو رہا ہو اس وقت کیا کہتے ہیں امارت کہتے ہیں اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَقَدْ يُقَالُو اچھا یہاں لِمَلْزُومِ الْعِلْمُ یہ بارت ہے وَقَدْ يُقَالُو لِمَلْزُومِ الْعِلْمُ علم بے معنی یہاں متلق علم نہیں ہے علم بے معنی یہاں یقین ہے کیونکہ یہ علم کس کے مقابلے میں ہے زن کے مقابلے میں علم کس کے معنی میں ہے یقین کے معنی میں ہے شای آخر کا اگر یقین حاصل ہو رہا ہے تو اسے دلیل کہیں گے اور یقین نہیں زن حاصل ہو رہا ہے تو امارت کہیں گے وَقَدْ يُقَالُو لِمَلْزُومِ الْعِلْمِ اور کبھی علم و یقین کے ملزوم کو دلیل کہا جاتا ہے یقالو دلیل اور زن کے ملزوم کو کیا کہا جاتا ہے امارت کہا جاتا ہے جو شے شے آخر کے علم کا ملزوم ہے تو شے آخر کا علم اگر یقین کے ساتھ حاصل ہو رہا ہے تو اب کہیں گے کہ یہ ایسی شے ہے جو شے آخر کے یقین کا کیا ہے ملزوم ہے تو جو شے ملزوم ہے وہ اگر یقین کا ملزوم ہو اسے یقین لازم ہو قطع و یقین لازم ہو تو اسے دلیل کہیں گے اور اگر اسے قطع و یقین نہ لازم ہو یعنی قطع و یقین حاصل ہو رہا ہو بلکہ صرف زن حاصل ہو رہا تو اسے کیا کہیں گے ملزوم ہے تو وہ ملزوم زن ہے اور اس وقت اسے کیا کہیں گے امارت کہیں گے اور کبھی علم یعنی قطع و یقین کے ملزوم کو دلیل کہا جاتا ہے اور زن و گمان کے ملزوم کو امارت کہا جا رہا ہے تو لے ملزوم علم کی چھوٹا وضاحت کر رہے ہیں اے ما یلزمو من التصدیق بہی التصدیق ال یقینی بے غیر ہی مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کی تصدیق سے اس کے علاوہ کی یعنی شئے آخر یعنی وہ چیز جس کی تصدیق سے شئے آخر کی تصدیق یقینی لازم آ جائے تصدیق یقینی اسے کیا کہیں گے دلیل کہیں گے اور جس کی تصدیق سے شئے آخر کی تصدیق یقینی نہیں بلکہ تصدیقِ ذنی لازم آئے اسے کیا کہیں گے امارت کہیں گے مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کی تصدیق سے شئے آخر کی تصدیقِ یقینی لازم آئے اسے دلیل کہا جاتا ہے اور ذن کے ملزوم کو امارت کہا جاتا ہے یعنی وہ چیز جس کی تصدیق سے شئے آخر کی تصدیقِ ذنی لازم آئے اسے کیا کہا جاتا ہے امارت کہا جاتا ہے یہاں لزوم کی بھی بات ہے کہ شئے آخر کا علم کیا ہو جائے لازم ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شئے آخر کے علم کو کیا ہے دلیل شئے آخر کے علم کو کیا ہوتی ہے مستلزم ہوتی ہے اب بتا چکا ہوں کہ استلزام کی تو دو صورتیں ہیں التزام کا ایک معنی ہے لَوْ لَا هُوْ لَمْ تَنَعَا قدمِ انفقاد استلزام کا ایک معنی ہے کہ ملزوم و لازم دونوں کبھی منفق ہوتے ہی نہ ہو ایک دوسرے سے جدہ ہوتی ہی نہ ہو اور استلزام کا ایک معنی ہے مُسحِح لِلْإِنْتِقَال کہ ملزوم کے لیے لازم ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے یعنی ملزوم کے علم سے لازم کا علم بھی حاصل ہونا ہی ہونا ہے ملزوم کا علم لازم کے علم کو مستلزم ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملزوم پر غور و فکر کیا جائے اور جو حصول علم کے لیے جو شرائط ہیں وہ شرائط سارے کے سارے پائے جائیں سب پر غور کر لیا جائے کہ ہاں سارے شرائط پا جا رہے ہیں تو پتا چل جائے گا کہ نتیجہ یہ ہے لازم کا بھی کیا ہو جائے گا علم ہو جائے گا لیکن وہاں غور و فکر کرنے کے بعد شرائط پائے جانے کے بعد کیا ہوگا ایسا ہوگا مثل دیکھیں منطق میں آپ شکلیں پڑ چکے ہوں گے اشکالِ ارباع اشکالِ ارباع میں سے ایک ہے شکلِ اول ایک ہے شکلِ اول شکلِ اول میں کیا ہوتا ہے حدِ اوسط سغرہ میں محمول ہوتا ہے اور کبرا میں کیا ہوتا ہے موضوع ہوتا ہے پھر حدِ اوسط کو ہٹا دیں تو نتیجہ نکل آئے گا جیسے العالم متغیر عالم کیا ہے متغیر وَكُلُّ متغیر حادث اور ہر متغیر کیا ہے حادث نتیجہ کیا نکلا کہ العالم حادث العالم حادث ٹھیک ہے تو شکلِ اول یہ ایک دلیل ہے یہ کیا ہے ایک دلیل ہے ایک قیاس ہے یہ دلیل ایسی ہے جو بیینُ الانتاج ہے کیا ہے جس کا نتیجہ بلکل ظاہر ہے آیا ہے یعنی یہ اپنے نتیجے کو مستلزم ہے دلیل کا علم ہوتے ہی سامنے والے کو نتیجے کا بھی کیا ہو جائے گا جیسے ہی آپ نے کہا العالم متغیر وَكُلُّ متغیر حادث آدمی فوراً نتیجہ نکال لے گا العالم کیا ہے حادث تو شکلِ اول یہ ایسی دلیل ہے جو اپنے نتیجے کو کیا ہے مستلزم اور اس طرح مستلزم ہے کہ دونوں میں انفقاق نہیں ہو سکتا دونوں میں انفقاق تو شکلِ اول یہ ایسی دلیل ہے جو اپنے لازم کو کیا ہے مستلزم ہے استلزام بے معنی آدمِ انفقاق کے معنی استلزام بے معنی آدمِ انفقاق شکلِ اول کے علاوہ جو باقی شکلیں ہوتی ہیں شکلِ دوم شکلِ سوم شکلِ چہارم یہ اشکال بیینُ الانتاج نہیں ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی ہیں بیینُ الانتاج نہیں ہوتی ہیں یہ خفیل انتاج کیا ہوتی ہیں خفیل انتاج ہوتی ہیں ان شکلوں کے صحیح نتیجہ دینے کے لئے بہت سے شرائط وضا کیے گئے ہیں جو آپ پڑھ چکی ہوتی ہیں جب آپ کوئی دلیل مرتب کریں گے شکلِ دوم کی صورت میں یا شکلِ سوم کی صورت میں یا شکلِ چہارم کی صورت میں تو صحیح نتیجہ کا علم اور یقین اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ ہم یہ غور کرنے کے سارے شرائط کیا ہیں پائے جا رہے ہیں کوئی شکل مفتود نہیں تو دیکھیں شکلِ یہاں مثلاً شکلِ رابے کہا ہے ہی لے لیے شکلِ رابے کیا ہے یہ بھی نتیجہ دیتی ہے لیکن اس کا نتیجہ بین نہیں ہوتا ہے جب ہم غور کر لیں گے کہ شکلِ رابے صحیح طور سے مرتب ہے سارے شرطیں پائے جا رہے ہیں جب اس کا یقین ہو جائے گا تب معلوم ہوا کہ نتیجہ کیا ہے تو شکلِ اول تو بین الانتاج ہوتی ہے اور شکلِ اول کے علاوہ باقی شکلیں کیا ہوتی ہیں بین الانتاج نہیں ہوتی ہے یہ اپنے نتیجے کو مستلزم نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس طرح نتیجے کو مستلزم نہیں ہوتی ہے اس طرح کہ شکل کا علم ہوتے ہی نتیجے کا بھی علم ہو جائے گے اس طرح کیا ہے نہیں ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر شکلِ رابے میں کیا ہوتا ہے کہ حدِ اوسط سغرہ میں موضوع ہوتا ہے اور کبرا میں کیا ہوتا ہے محمول ہوتا ہے حدِ اوسط سغرہ میں موضوع ہوتی ہے اور کبرا میں کیا ہوتی ہے محمول ہوتی ہے شکلِ رابے میں شکلِ رابے میں حدِ اوسط سغرہ میں موضوع اور کبرا میں محمول جیسے یوں کہیں کہ ہر مصباحی سننی ہے کیا کہیں ہر مصباحی سننی ہے اور بعض آلم کچھ آلم مصباحی ہیں ہر مصباحی سننی ہے پھر کیا کہیں بعض آلم مصباحی سغرا کیا ہے ہر مصباحی سننی ہے یہاں مصباحی یہی حد احساس ہے تو مصباحی سغرا میں کیا ہے موضوع ہے ہر مصباحی سننی ہے کبرا کیا ہے بعض آلم مصباحی ہیں یہاں مصباحی کیا ہے کبرا میں محمول ہے اب آپ مخدیہ سغرا کو ہٹا دیجئے مصباحی کو ہٹا دیجئے نتیجہ نکلے گا باز سننی آلم نتیجہ کیا نکلے گا باز سننی آلم پہلے والے میں سننی بچا تھا دوسرے والے میں آلم بچا تھا اب باز کا لفظ اس پہ لگا دیں گے موضوع پر تو کیا ہو جائے گا باز سننی آلم باز سننی کیا ہے نتیجہ صحیح ہے کیا غلط ہے نتیجہ صحیح ہے کیا غلط ہے صحیح ہے باز سننی کیا ہے آلم ٹھیک ہے تو لیکن اس میں غور کرنا پڑتا ہے اس میں بالکل اولے نظر ہی میں سمجھ نتیجہ کیا ہوتا ہے بالکل آیاں ہوتا ہے شکل اول میں نتیجہ کیا ہوتا ہے پہلی ہی نظر میں کیا ہو جاتا ہے آیاں ہو جاتا ہے اس میں پہلی ہی نظر میں آیاں نہیں ہوتا ہے غور کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو شرطیں ہیں اس کے علاوہ بھی اس کی جانش کرنی پڑے گی کیا واقعی یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اس لئے اس کے جو شرائط ہیں یہ بیین الانکاج نہیں ہوتی ہے یعنی اپنے نتیجے کو اس طرح مستلزم نہیں ہوتی ہے کہ شکل کے علم ہی سے نتیجے کا بھی کیا ہو جائے علم ہو جائے ہاں مستلزم ہوتی ہے بے معنی مسحح لانتقال کہ صحیح نتیجے کی طرف ہمیں کیا کر دیتی ہے منتقل کر دیتی ہے اگر تمام شرائط کو کیا ہو جانے اسی کے بارے ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ وہی بات لارہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وَيَنْبَغِئِ عَنْ يُلَاحَزَ عَنَّ الْمُرَادَ بِالْاِسْتِلْزَامِ هِيَ الْمُنَاسَبَةُ الْمُسَحْحِحَةُ لِلْإِنْتِقَالِ کَمَا ذَكْرْنَا لِعَلَّا يَرِدَ عَلَيْهِ عَدَمُوا صِدْقِهِ عَلَالْعَقْ يَسَتِلْغَيْرِ الْبَيِّنِ الْإِنْتَالِ تو چونکہ تاریخ میں یہ تھا کہ جس کے علم سے جس کا علم دلیل وہ ہے جس کا علم شعہ آخر کے علم کو مستلزم ہو تو شکل اول کے علاوہ باقی شکلیں بھی کیا ہیں یہ بھی دلیل ہیں یہ بھی قیاس ہیں حالانکہ یہ اپنے نتیجے کو اس طرح مستلزم نہیں ہوتی ہے کہ دونوں میں انفقاق نہ ہو اس لیے شارح کو یہ وضاحت کرنی پڑی کہ یہاں استلزام بمعنہ عدم انفقاق نہیں ہے بلکہ استلزام بمعنہ مسحح لل انتقال ہے تاکہ شکل اول کے علاوہ جو باقی شکلیں ہیں وہ دلیل سے خارج نہ ہو جائیں فهمت کیا ساتھ اور یہ ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہاں استلزام سے مناسبت مسححہ لل انتقال مراد ہے کما ذکرنا جیسا ہے کہ ہم ماں سبق میں بھی ذکر کر چکے ہیں لیاللہ یردہ علیہ عدم و صدقی علی العقیس تاکہ دلیل کی اس تعریف پر یہ اعتراض وارد نہ ہو کہ دلیل کی یہ تعریف ان قیاسات پر صادق نہیں آتی ہے جو غیر بیین الانتاج ان قیاسات پر ان دلائل پر صادق نہیں آتی ہے جو غیر بیین الانتاج کش شکل رابع مصرح مثال کے طور پر شکل رابع کہ یہ اپنے نتیجے کو اس طرح مستلزم نہیں ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے منفق نہ ہوتے ہیں یہ ہو گیا آگے بڑھیں گے اس تعریف میں یعنی تعریف مشہور میں ہے جس کے علم سے شئے آخر کا علم لازم آجائے وہ کیا ہے؟ دلیل ہے شئے آخر کا علم لازم آجائے مصنف علی الرحمہ نے جو تعریف کی ہے وہ ہے کسی مجہولے نظری تک پہنچنے کے لئے جو دو قضیوں سے مرقب ہو وہ کیا ہے؟ دلیل تو مصنف نے یہاں لفظ شئے نہیں ذکر کیا یعنی یوں نہیں کہا ہے لِتْتَعْدِي الَا شَئِنْ آخر شئے آخر تک پہنچنے کے لئے جو دو قضیوں سے مرقب ہو اسے دلیل کرتے ہیں یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ دلیل وہ ہے جو شئے آخر تک پہنچنے کے لئے دو قضیوں سے کیا ہو یعنی جس سے شئے آخر کا علم حاصل ہو شئے آخر تو مصنف نے شئے کا ذکر کیا ہے؟ نہیں کیا جیسا کہ تعریف مشہور میں لفظ شئے ہے علی علموں پر شئے آخر ہے تو کہہ رہے ہیں ایسا کیوں کیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اصل میں شئے اگر لفظ شئے ذکر کیا جاتا تو اس پر ایک اعتراض واری کرتا کبھی کبھی ہم ایسی چیز کو دلیل سے ثابت کرتے ہیں جو چیز وجود میں ہوتی ہی نہیں ہے موجود ہوتی ہی نہیں ہے مادوم ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ ہم کبھی کبھی کسی ایسی چیز کو دلیل سے ثابت کرتے ہیں کبھی کبھی ہمارا مدلول ایسی چیز ہوتی ہے جو موجود ہوتی ہی نہیں ہے کبھی کبھی ہم دلیل کو دو قضیوں سے مرتب کرتے ہیں کسی ایسی چیز تک پہنچنے کے لیے جو موجود ہے ہی نہیں بلکہ کیا ہے؟ مادوم ہے اور لفظ شے اسی چیز کو کہتے ہیں جو چیز کیا ہو؟ موجود ہوتی ہے جو چیز کیا ہو؟ موجود ہوتی ہے تو اگر لفظ شے کا تذکرہ کر دیا جاتا تو یہ اعتراض وارد ہوتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدلول وہی ہوگا دلیل سے اسی کو ثابت کیا جائے گا جو موجود ہو مادوم نہ ہو اس لیے مسننف علیہ الرحمن نے شے کا لفظ ذکر نہیں کیا حالانکہ اس اعتراض کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہاں شے سے مراد موجود ہی موجود فی الخارج ہی مراد نہیں ہے یہاں شے سے مراد ہے وہ جس کے بارے میں خبر دی جا سکے جس کے بارے میں جانا جا سکے جسے ہم جان سکیں جس کے بارے میں ہم خبر دے سکیں شے سے وہ مراد ہے تو کہیں لیکن پھر بھی ایک اعتراض وارد ہوتا ہے اس لیے کیا ہے؟ ذکر نہیں کیا اور مصنف قدسہ سے رہو نے اپنی تعریف میں دلیل کی اپنی تعریف میں اس لفظ شیع کو ذکر نہیں کیا جو متقدمین کی کلام میں یعنی متقدمین کی دلیل کی تعریف میں مذکور ہے کہ متقدمین کی دلیل کی تعریف کیا ہے قول ہم ان کا یہ قول ہے اور مصنف قدسہ سے رہو نے دلیل کی اپنی تعریف میں لفظ شیع کو ذکر نہیں فرمایا جو متقدمین کے کلام میں یعنی ان کے اس قول میں مذکور ہے کیوں نے ذکر کیا لِاللَّا يَرِدَٰ أَنَّ الْمَدْلُولَ قَدْ يَكُونُ عَدْمِينَ تاکہ یہ اعتراض وارد نہ ہو کہ مدلول کبھی عدمی بھی ہوتا ہے تبھی تبھی ہم ایسی چیز کو ثابت کرتے ہیں دلیل سے جو کیا ہو موجود ہی نہ ہو فَكَيْفَ يُطْلَقُوا عَلَيْهِ لَفْظُ الشَّيعِ مدلول کبھی عدمی ہوتا ہے تو اس پر لفظ شیع کا اطلاق کیسے ہوگا کہ شیع تو اسے کہتے ہیں جو کیا ہو موجود ہی ہے فَيُخْتَاجُ عَلَىٰ أَن يُجَعْبَا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّيعِ مَا يُمْكِنُ عَنْ يُعْلَمَ وَيُخْبَرَعَنُ تو پھر یہ جواب دینے کی ضرورت پیش آئے گی کہ شیع سے مراد وہ ہے جسے جانا جا سکتا ہو اور جس کی خبر دی جا سکتی ہو تو ایسا لفظ ذکر ہی نہ کرو جہاں اعتراض پڑے اور پھر جواب دینے کی ضرورت پیش آئے اس لیے مصنف نے کیا ہے نہیں ذکر کیا ہے دلیل کے لیے تقریب ضروری ہے دلیل کے لیے کیا ہے تقریب ضروری تقریب کیسے کہتے ہیں دلیل کو اس انداز میں ذکر کرنا کہ وہ مطلوب اور نتیجے کو کیا ہو مستلزم دلیل کو اس طور پر لانا دلیل کو اس طور پر پیش کرنا اس سلوب میں بیان کرنا کہ وہ اس لوبے بیان کیا ہو مطلوب کو نتیجے کو کیا ہو مستلزم اس سے کیا کہتے ہیں تقریب اس سے کیا کہتے ہیں اسطلاح میں تقریب کرتے ہیں تو چونکہ دلیل کے لیے تقریب ضروری ہے یعنی دلیل کو اس انداز میں پیش کرنا ضروری ہے کہ مطلوب کو کیا ہو مستلزم تو دلیل کے لیے تقریب ضروری ہے اس لیے دلیل کے بعد مصنف نے کیا ہے تقریب کی تعریف ذکر کی تو اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَلَمَّا قَانَتْ دَلِيلُ لَا بُدَّ لَهُ فِي الْتَعْدِي إِلَى الْعِلْمِ مِنَتْ تَقْرِیبِ ذَكْرَ تَعْرِیفَ تَقْرِیبِ بَعْدَ تَعْرِیفِ ہِ بِحَد تَقْرِیبِ فَقَر اور چونکہ دلیل ضروری ہے لَهُ اس کے لئے یعنی دلیل کے لئے اور چونکہ دلیل کے لئے ضروری ہے فِي الْتَعْدِي إِلَى الْعِلْمِ مجھولِ نَظَرِی کے علم تک پہنچنے کے لئے مجھولِ نَظَرِی کے علم تک پہنچنے کے لئے دلیل کے لئے کیا ضروری ہے مِنَتْ تَقْرِیبِ تَقْرِیبِ ضروری کیا ضروری ہے تقریب ضروری ہے اور چونکہ مجھولِ نَظَرِی کے علم تک پہنچنے کے لئے دلیل کے لئے تقریب ضروری ہے ذکرہ تعریفت تقریب اس لئے ماتن علیہ الرحمن تقریب کی تعریف ذکر کی بعد تعریف ہی دلیل کی تعریف کے بعد بہادت تقریب اس قربت کی بنیاد پر دلیل اور تقریب میں کیا ہے قربت فقالا چنانچہ مسننف نے کہا التقریب و سوقت دلیل علی وجہن یستلزم المطلوبہ دلیل کو اس طور پر لانا سوق مصدر ہیں دلیل کو اس طور پر لانا کہ وہ مطلوب کو مستلزم ہو یہی کیا ہے تقریب اب آپ جانتے ہیں دلیل کیا ہے دلیل کے علم سے شیعہ آخر کا علم بھی دلیل کے علم سے شیعہ آخر کا علم کیا ہوتا ہے حاصل دلیل کے علم سے شیعہ آخر کا علم ہوتا ہے تو دلیل کے علم سے شیعہ آخر کا علم جب حاصل ہوتا ہے تو دلیل کا اگر علم ہمیں یقین کے ساتھ ہے تو شیعہ آخر کا علم بھی کیا ہوگا یقین کے ساتھ ہوگا اور دلیل کا علم اگر ہمیں زن کے ساتھ ہے تو شیعہ آخر کا علم کیا ہوگا تو اگر دلیل یقینی ہے تو شیعہ آخر کا یقین ہوگا اور دلیل زنی ہے تو شیعہ آخر کا اسے بنگا ہے فہن کانا چنانچہ اگر دلیل یقینی ہو تو وہ مطلوب کے یقین کو مستلزم ہوگی وہ انکانہ زنیا یستلزم الزنہ بھی اور اگر دلیل زنی ہو تو وہ مطلوب کے زن کو مستلزم ہوگی اور استلزام سے کیا مراد ہے وہی مسحح للانتقال والمرادہ بالاستلزام معرفتہ اور استلزام سے مراد وہی مفہوم ہے جو آپ جانا چکے ہیں یعنی مسحح للانتقال نہ کے آدمِ انفکار اب آگے تعلیل کی تاریخ کرتے ہیں تعلیل کسے کہتے ہیں شیع کی علت بیان کرنا یہ کیا ہے تعلیل کسے کہتے ہیں شیع کی علت بیان کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ